موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فی الارضی و سما و صلاة و سلام و علی اکرم القرآن و علی آلہ و صحبہ و علی امتی و العلماء اما بعد معزز ناظرین و سامین آج ایک مرتبہ پھر پوریم اثر حادر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حادر ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب مرتبہ اس پوریم میں ہم ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں اس دوران آپ کی کیوریز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے آپ کی لائیو کالز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے اور یہ جو ہمارا پوریم ہے یہ پوریم بقاعدہ اے آر و آئی کیو ٹی وی کا جو افیشل یوٹیوب چینل ہے اس پہ پلیلسٹ بنی ہوئی ہے اثر حادر اور احکام دین کے نام سے اس پہ بھی بقاعدہ اپلوڈ ہوتا ہے تو کوئی پوریم اگر آپ کا میس ہو جائے یا دوبارہ دیکھ کر اچھی طرح سمجھنا چاہیں یا نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو آپ اے آر و آئی کیو ٹی وی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پہ جا کے اثر حادر اور احکام دین کی پلیلسٹ میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں سواب کی نیت سے خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں ناظرین آج ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے آج ہمارا موضوع ہے اکیقے کے احکام یہ جو لفظ ہے اکیقہ عرف عوام میں اسے حقیقہ حقیقہ کہا جا رہا ہوتا ہے حیدر والی ہے کے ساتھ جبکہ درست لفظ اکیقہ ہے آئین کے ساتھ اکیقہ اکیقہ کرنا سنت مستحبہ ہے اکیقے کے بارے میں ہمارے ہاں افرات و تفرید پایا جاتا ہے بعض لوگ اسے بلکل ضروری سمجھتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی اسے نہیں کرے گا تو گناہ ہو جائے گا اور بعض لوگ اسے بہت زیادہ لائٹ لے لیتے ہیں اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے دونوں ہی روئیے غلط ہیں دونوں ہی طرز عمل غلط ہیں اکیقہ کرنا سنت مستحبہ ہے تو اکیقے کو اہمیت دینی چاہیے فرض یا واجب تو نہیں ہے لیکن سنت مستحبہ ہے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے ثابت ہے کہ آپ نے اکیقہ فرمایا صالحینِ صلف اکیقہ کرتے تھے صحابہ کرام علی مردوان سے اکیقہ کرنا ثابت ہے تابعین سے اکیقہ کرنا ثابت ہے خود حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکیقہ فرمایا یہ بھی بقاعدہ احادیث سے ثابت ہے تو حضور نبی علیہ وآلہ وسلمہ نے اکیقہ فرمایا بھی ہے اکیقہ کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے اور ساتھ میں آپ علیہ وآلہ وسلمہ نے اس کی فضیلت بھی بتائی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اکیقہ کتنا اہم ہے تو بقاعدہ حدیث مبارک ہے حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا ہے ہر لڑکا اپنے اقیقے میں رہن رکھا ہوتا ہے اقیقے میں گروی رکھا ہوتا ہے تو یہ جو فرمایا کہ ہر لڑکا اپنے اقیقے میں ہر نو مولود ہر بچہ اپنے اقیقے میں گروی ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کی تشریح میں انٹرپرٹیشن میں مختلف اقوال ہیں محدثین اور فوقہاں کی زیادہ مشہور کال ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اگر چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ برود قیامت شفاعت کا حق اتا فرماتا ہے اپنے والدین کے لئے وہ اپنے والدین کے لئے اللہ کے حضور شفاعت کرتا ہے تو یہاں یہ جو فرمایا کہ لڑکا اقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے رہن رکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے امام احمد بن حنبل رحم اللہ وغیرہ اجلہ محدثین کے یہاں کہ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی لڑکے کا اقیقہ نہ کیا جائے کسی بچے کا اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے والدین کو یہ جو شفاعت کا حق ملنا تھا اس بچے کو والدین کے لئے قیامت کے روز اس حق سے وہ محروم ہو جائیں گے اس فضیلت سے محرومی ہو جائے گی کیونکہ وہ اقیقہ انہوں نے کیا نہیں اقیقہ کرنے کی وجہ سے یہ حق حاصل ہونا تھا اقیقہ نہیں کیا تو اس لئے اب یہ بچہ اگر اسی حالت میں اس کا بچپن میں انتقال ہوئے اور اقیقہ نہیں ہوا تو یہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا بروز قیامت یہ معنی اور مفہوم محدثین نے بیانا اور بھی اقوال ہیں لیکن اجلہ محدثین جیسے محمد بنبل وغیرہ ان کا مختار موقف ان کے نزدیک راجے یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے پھر اسی حدیث میں آگے حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑکے کی طرف سے جانور زبا کیا جائے ساتویں روز یعنی اقیقے کا دن بھی نبی کریم علیہ السلام نے متین فرما دیا بتا دیا کہ اقیقہ جب کرنا ہے تو کب کرنا ہے اقیقہ ساتویں روز کرنا ہے اور آگے یہ بھی فرمایا پھر وَيُحْلَقُوا رَاسُهُ وَيُسَمَّا اور اس کا سر حلق کیا جائے سر کا حلق ہوگا یعنی سر کے جو بال ہیں وہ دور کیے جائیں گے اور اس کا نام رکھا جائے گا اب یہ جو حدیث مبارک اندر ساتویں روز کا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہیں سے محدثین نے اور فوقہاں نے یہ مسئلہ آخر فرمایا کہ اقیقے کا مستحب وقت وہ ساتویں روز ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بچے کے پیدا ہونے کے ساتویں روز اقیقہ کیا جائے گا نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے آپ کا حکم یہ ہے تو ساتویں روز اقیقہ کیا جائے اسی روز جو ہے وہ سر کے بال بھی اس کے مونڈے جائیں گے اور جو سر کے بال مونڈے ہیں مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا سونا خیرات کر دیں کیونکہ خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت شہدادی کونین سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا تھا حضرت حسینین کریمین کے لیے کہ جب ان کی بلاد ہوئی تھی کہ ان کے جو سر کے بال ہیں مونڈ کر چاندی اس کے وزن کے برابر صدقہ کرو تو یہ چونکہ سرکاری ساتو ساتو ہم نے حکم دیا ہے تو اسی لیے مستحب یہ ہے کہ بچے کے جب سر کے بال جدا کیا جائیں تو ان کے وزن کے برابر چاندی جو ہے وہ بھی صدقہ خیرات کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے ساتویں روز یہ اچھی بات ہے لیکن میں یہاں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ جو حقیقے کا حکم ہے یا حقیقے کے بعد جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے یہ باتیں یہ فرض یا واجب نہیں ہیں یہ باتیں مستحب ہیں یعنی حقیقہ کرنا خود بھی سنت مستحبہ ہے فرض یا واجب نہیں ہے کیونکہ یہ بھی احادیثی ثابت ہوتا ہے جمہور کا موقف یہی ہے احادیث دیگر احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ حقیقے کا حکم رشاد فرمایا ہے یہ استحبابی حکم ہے استحباب کے درجے میں ہے یہ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے کیونکہ دوسرے جگہ خود حدیث مبارک موجود ہے من ولدہ لہو والدن فأحبا ان ینسکا انہو فالینسک کہ جس کا کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہو تو قربانی کر لے تو یہ سرکار عشاء سلام کا اختیار دینا یہ کہنا کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہو یعنی حقیقہ کرنا چاہتا ہو تو قربانی کر لے یعنی حقیقہ کر لے یہ اختیار دینا یہ تخییر یہ اس بات کا قرینہ ہے جس حدیث کے اندر یہ فرمایا ہے حقیقہ کرنے کا وہاں پر واجب مراد نہیں ہے ویسے تو جو امر کا سیگہ ہوتا ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے جبکہ مطلق ہو مجرد ان القرائن ہو کوئی قرینہ سارفہ نہ پائے جا رہا ہو کوئی قرینہ سارفہ پائے جا رہا ہو تو پھر امر کا سیگہ وجوب کے لیے نہیں رہتا تو یہاں پر بھی چونکہ قرینہ سارفہ موجود ہے اس لیے دیگر حدیث میں موجود قرینہ سارفہ کی بنا پر جلہ کا موقف یہ ہے حضرات فوقہ کا کہ یہ جو حقیقہ ہے یہ سنت مستحبہ ہے یہ فرض یا واجب نہیں ہے تو جب یہ سنت مستحبہ ہے تو اب جو اس کا روز متین کیا گیا ساتھویں روز ساتھویں روز کرنا بھی مستحب ہے یہ اس کا مستحب وقت ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ساتھویں روز ہی کیا جائے اگر ساتھویں روز کے بعد کسی نے کر لیا تو حقیقہ نہیں ہوگا یوں سے پہلے کر لیا تو حقیقہ نہیں ہوگا اگر حقیقے کی نیت سے کیا ہے تو حقیقہ تو ہو جائے گا ہاں جو اس کا مستحب وقت تھا وہ فوت ہو گیا بعد میں کسی نے کیا ساتھویں روز ساتھویں روز نہیں کیا تو پھر چودھویں روز کر لے چودھویں روز نہیں کیا تو پھر اکیسویں روز کر لے اور ویسے فقہ اکرام نے یہ فرمایا کہ زندگی میں جب بھی کرے زندگی میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے مصطحب وقت تو یہ ہی ہے سندت مصطحبہ تو یہ ہے کہ ساتھویں روز کیا جائے لیکن اگر کسی وجہ سے اس وقت نہیں کر پائے تو بعد میں زندگی میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن جب بھی کیا جائے گا تو مصطحب یہ ہے کہ ساتھویں روز کا حساب رکھا جائے ولادت کے اور ولادت کے ساتھویں روز کا حساب رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیا جائے یا یہ یاد رکھا جائے کہ بچے کی پیدائش کس دن ہوئی تھی جس دن بچے کی پیدائش ہوئی ہو اس سے ایک دن پہلے والا دن جو ہے وہ ساتھویں دن شمار ہوگا جیسے اگر بچہ پیدا ہوا جمعے کے روز تو جمعہ رات جو ہے وہ ساتھویں دن بنے گا بچہ پیدا ہوا ہے ہفتے کے روز تو جمعہ بنے گا ساتھویں دن بچہ پیدا ہوا اتوار کے روز تو ہفتہ بنے گا ساتوہ دن تو اس طرح زندگی میں کسی بھی دن جب کیا جائے گا تو ساتوہ روز کے حساب سے کر لیا جائے یہ مستحب ہے تاہم کوئی اگر ساتوہ روز کا حساب نہیں رکھتا ویسے ہی کسی روز کر لیتا ہے تو بھی اقیقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا اقیقے کا مستحب ادا ہو جائے گا بس یہ ہے کہ مستحب وقت کی رعایت نہیں ہوئی مستحب وقت کی رعایت نہ کرنے کا رعایت کرنے کا جو ثواب تھا وہ ثواب نہیں ملے گا لیکن بہرحال جو اقیقہ کرنے کا ثواب تھا وہ ثواب ملے گا اور وہ جو حدیث کے اندر فضیلت ہے اور وہ جو گریوی والی بات ہے اور دیگر جو حدیث میں جو بشارات ہیں وہ بہرحال مل جائیں گی کیکے سے اور خود حضور جانعی علیہ علیہ السلام سے بھی ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی اعلان نبوت کے بعد اپنا اقیقہ فرمایا تھا ویسے تو آپ کی ولادت پر آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کا اقیقہ کیا تھا لیکن امام بہرحال کی ایک روایت نکل کرتے ہیں کہ خود اعلان نبوت کے بعد نبی پاک ریشات اسلام نے خود بھی اپنا اقیقہ فرمایا ہے اور اسی بناب پر فوقہا نے یہ مسئلہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ کوئی اگر خود اپنا اقیقہ بعد میں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اگر بچپن میں نہیں ہوا تو بعد میں کیا جا سکتا ہے لیکن زندگی کے اندر اندر ہو سکتا ہے بچے کے انتقال کے بعد اس کی طرف سے اقیقہ ادا نہیں کر سکتے کیونکہ جو اقیقہ ہوتا ہے یہ دم شکر ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو بچے کی صورت میں نعمت اطاف فرمائی ہے اس نعمت کا شکرانہ ہے اور نعمت جب موجود ہوتی ہے ملتی ہے اس پہ شکر ادا کیا جاتا ہے جب بچہ فوت ہو گیا تو وہ نعمت زائل ہو گئی اب شکرانے کا محل نہیں رہا یعنی دم شکر کا محل نہیں رہا تو بچہ اگر کسی بچے کا اقیقہ نہیں کیا گیا اور وہ فوت ہو گیا ہے تو اب اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی طرف سے اقیقہ نہیں کیا جا سکتا ہاں اس کی زندگی کے اندر اقیقہ کیا جا سکتا ہے بندہ خود بھی اپنا اقیقہ کر سکتا ہے اگر اقیقہ نہیں ہوا تھا بچپن میں تو لیکن زندگی کے اندر اندر تو یہ جو اقیقہ کرنا ہے مستحب کام ہے سنت ہے اچھی بات ہے کرنا چاہیے لیکن ایک تو یہ کہ یہ اقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اقیقہ کرنا سنت مستحبہ بھارل ہے تو جو میں نے شروع میں بات کی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فرض یا واجب ہے تو اب ان کی اگر استطاعت نہیں ہوتی ان کے پاس مال نہیں ہے تو بھی وہ کرز اٹھا کی اور بعض اوقات ماغ اللہ سودی کرز لے کر وہ دھوم دھڑکے سے اقیقہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے شریعت نے آپ پہ لازم نہیں کیا کہ آپ اس کے لئے کرز اٹھائیں مستحب کام تھا آپ کی استطاعت ہے تو کریں بہت اچھی بات ہے ضرور کریں لیکن اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو شریعت نے آپ پہ چونکہ لازم تو کیا نہیں ہے تو اس لئے اس کے لئے کرز کے بار تلے اپنے آپ کو نہ دبائیں اور سودی کرز تو بالکل نہیں لینا چاہیے کسی بھی حال میں نہیں لینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اقیقہ جو کرنا ہے اس اقیقے کے اندر یہ مستحب ہے وہ پکا کر بھی بھیجا جا سکتا ہے حصہ کچھا گوش بھی بھیجا جا سکتا ہے پکانے کے بعد بھی بھیجا جا سکتا ہے اور دعوت یا زیافت بھی کی جا سکتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دعوت یا زیافت ہی کی جائے اور بڑے پیمانے پہ کی جائے اور اس کے اندر پھر دھوم دھڑکا بھی ہو بقاعدہ تو اس طرح کی کام کے لئے اپنے آپ کو کرز کے بار تلے نہ دبائیں اور نام و نمود اور نمائش کے لئے نہ کریں حقیقہ جو کرنا ہے جائز طریقے سے کریں اور اللہ کی رضا کیلئے کریں اللہ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کیلئے کریں اللہ کا ثواب کی نیت سے کریں ادن یہاں پر مقتصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے آزمین ویلکم بیک بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتو کر رہے تھے کہ حقیقہ کرنا یہ مستحب ہے فرض یا واجب نہیں ہے تو اس کے لئے اپنے آپ کو کرس کے بار تلے نہیں دبانا چاہیے اور حقیقہ جو ہے حقیقہ کے اندر جس طرح گوشت دیا جا سکتا ہے کچھا گوشت بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے گوشت پکا کر بھی دیا جا سکتا ہے اور باقاعدہ دعوت یا زیافت بھی کی جا سکتی ہے تینوں ہی طریقے اختیار کیا جا سکتے ہیں تو جب شریعت نے آپ کو تینوں طریقے اختیار کرنے کی جادت دیا ہے تو کیا ضروری ہے کہ آپ نے دعوت یا زیافت کا اس انداز پر احتمام کرنا ہے کہ جس کے لئے آپ کے پاس مناسب خرچہ موجود نہیں ہے اور آپ ادھار لے کر کر رہے ہیں تو ناک کے لئے نام و نمود کے لئے نمائش کے لئے ناک کریں اللہ کی رضا کیلئے کریں اور دوسرا اگر دعوت یا زیافت کا احتمام کریں تو پھر اس صورت میں بھی اللہ کی رضا کو بھارال ملوز رکھیں حدود شریعہ سے تجاوز نہ کریں بعض لوگ بعض اوقات جس طرح کے پرامز حقیقے پر ارینج کر لیتے ہیں تو بقاعدہ وہ ایک فنکشن بن جاتا ہے اور اس کے اندر پھر رکس و سرود اور آدادانہ اختلاط اجنبی مرد و زن کا اور یہ ساری قباہتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں تو اس سے کیا آپ کو سواب ملنا ہے سواب کی وجہ ہے الٹا گناہ کمانے والا کام ہے تو ایسا انداز اختیار کرنا یا ایسا فنکشن کرنا کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو اللہ کے رسول علیہ السلام کو ناراض کرنے والا ہو ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات کی خلاف ہو تو ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے وہ حقیقہ کا ہے کا حقیقہ ہے تو وہ حقیقہ اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ رسم کے طور پر کر رہے ہیں وہ عبادت سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں یا قرب الہی کے طور پر نہیں کر رہے ہیں قرب الہی کے لیے اگر آپ نے حقیقہ کرنا تھا اللہ کی رضا کیلئے حقیقہ کرنا تھا واقعی اللہ کے حضور سربس وجود ہونے کے لئے کرنا تھا شکرانے کے طور پر کرنا تھا تو پھر آپ کا انداز بھی ویسا ہوتا جو اللہ کو پسند ہے آپ کا انداز اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہوتا شرعی بانڈریز جو ہیں انہیں آپ ملوز رکھتے تو اس لئے اگر کوئی ایسا انداز اختیار کرتا ہے نہ تو اس انداز کی جات ہے اور نہ اس کے لئے اس طرح دھوم دڑکا تو خیر جس انداز پہ ہوتا ہے اس انداز پہ تو ویسے ہی جات نہیں ہے خوشی منانے کی جات ہے سیلیبریٹ کرنے کی جات ہے لیکن سیلیبریٹ کرنا کسی بھی موقع پر ہو اس کے لئے حدود شرعیہ کو پامال کرنے کی جات نہیں ہے تو بندہ مومن کو بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے اور جو منعے میں حقیقی ہے نعمت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے میں بھی اس کے احکام کو بہرحال ملوز رکھا جائے تو یہ تو ہو گیا ایک انگل ایک ذاویہ جس کے اندر کوتہ ہی پائی جاتی تھی اب آئیے دوسرے ذاویہ کی طرف دوسری طرف بعض وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقے کو سرے سے ہی کوئی اہمیت نہیں دیتے یعنی اور طرح طرح کی رسوم ایسی اختیار کر لیتے ہیں جو ناجائز قسم کی رسوم ہوتی ہیں وہ رسوم تو اختیار کر لیتے ہیں لیکن حقیقہ جو ہے جسے جو مشروع کیا گیا ہے جسے شریعت نے رکھا ہے جو اللہ کو پسند ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو پسند ہے جو صالحینِ صلف کا طریقہ ہے صحابہِ کرام کا اہلِ بہتِ اطحار کا تابعین کا طریقہ ہے جو امت سے متوارث چلا آ رہا ہے اس طریقے کو اہمیت نہیں دیتے تو ان کے پاس جو ہے وہ خرچ بھی ہوتا ہے خرچہ بھی موجود ہوتا ہے دیگر کاموں کے اندر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے کاموں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں یعنی ناجائز کام میں خرچ کر رہے ہیں یا اسراف کر رہے ہیں مال کو بے تہاشا خرچ کر رہے ہیں لیکن جہاں واقعی خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا چاہیے تا وہاں خرچ نہیں کر رہے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اقیقہ کرنا فرد یا واجب نہیں ہے تو کوئی اگر اقیقہ نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن وہ اقیقہ مستحب بہرحال ہے اور سنتِ مستحبہ ہے اور اس پہ ثواب اور عجر ہے اس کی بڑی بشارت ہے تو اس عجر سے محرومی ضرور ہے تو بندہ جو سمائیدار بندہ ہوتا ہے وہ کوشح یہ کرتا ہے کہ مجھے پروفٹ ہو مجھے نفع ملے مجھے فائدہ ملے بندہ اپنے فائدے سے محروم نہیں ہونا چاہتا تو یہاں یہ جب آپ کے پاس اگر استطاعت ہے اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ اقیقہ ضرور کریں اگرچہ سنتِ مستحبہ ہے فرد یا واجب نہیں لیکن کریں تاکہ آپ کو جو اللہ اور اللہ کے سوری صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا کام ہے اس کام کی برکتیں نصیب ہوں اس کا آپ کو فائدہ ہو اخروی عجر تو ملے گا ہی ملے گا سبحان اللہ دنیا کی برکتیں بھی ہوتی ہیں لیکن بہرحال نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے دنیاوی فائدے کی نیت نہیں ہونی چاہیے تو جو احادیث کے اندر جو حکام ہیں ان حکام پر عمل کی نیت ہو اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو آخرت کے فائدے کی نیت ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ ضرور حقیقہ کریں جو کر سکتے ہیں جو صاحبے سے طاعت ہیں اب آجائیے اس بات کی طرف کہ یہ جو حقیقہ کیا جاتا ہے تو اس حقیقے کے اندر بچے اور بچی میں کوئی فرق ہے یا نہیں پہلے تو یہ کہ بچی کی طرف سے بھی حقیقہ کرنا ہے یا صرف بچے کی طرف سے ہی کیا جائے گا بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہے اور بعض اہل علم نے بھی یہ قول اختیار کیا کہ بچی کی طرف سے حقیقہ نہیں ہے انہیں یہ اشتباہ لاحق ہوا ایک روایت کی بنا پر کہ اس روایت میں صرف غلام کا ذکر تھا یعنی لڑکے کا ذکر تھا اس کے اندر لڑکی کا ذکر نہیں تھا لیکن دیگر کئی احادیث ہیں جن کے اندر مطلق اولاد کا ذکر بھی ہے اور لڑکی کا ذکر بھی موجود ہے لڑکے کی بھی تصریح ہے اور لڑکی کی بھی تصریح موجود ہے لہذا جب احادیث سے کوئی حکم آخذ کرنا ہو تو اس کے اندر یہ بات بہرحال مولوظ رکھنی ہوتی ہے کہ ساری احادیث جو ہے ان کو دیکھ کر ان کو سامنے رکھ کر ایک کنکلیون نکالا جاتا ہے پھر کسی نتیجے تک پہنچا جاتا ہے یہ غلط فہمی پہلے بھی ہوتی تھی اور آج بھی ہمارے دور میں بھی ایسا ہے غلط فہمی کے شکار بہت سے لوگ اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ وہ صرف کوئی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھ لیتے ہیں تو اس ایک حدیث کو دیکھ کر وہ اسی کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بس یہی کال ہے یا یہی فیل ہے یا یہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ دین کے اندر نہیں ہے حالانکہ حدیث کے اندر تنوہ ہے تعدد ہے بعض اوقات ایک ہی چیز کے بارے میں بہت سی حدیث ہوتی ہیں اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جیسے کوئی خاص چپٹر ہے یا کوئی خاص کتاب ہے یا کوئی خاص بک ہے بیس چپٹر ہیں اور وہ سارے آپس میں اگر لنک اپ ہیں انٹر لکھ ہیں آپ جب تک وہ بیس کے بیس چپٹر نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ اس کتاب کا صحیح کنکلوین نہیں بتا سکتے تو اسی طرح یہاں بھی ایک حدیث ہے اگر کسی ایک معاملے کے بارے میں سو حدیثیں منقول ہیں تو آپ نے ایک حدیث پڑھی یا دو حدیثیں پڑھی وہ ایک یا دو حدیثیں پڑھ کر آپ نے اس کے مطابق عمل کو ہی درست سمجھ لیا اور باقی جو حدیثیں تھی سو حدیثیں تھی سو میں سے آپ نے یہ دولی ننانوے حدیثیں یہ اٹھانوے حدیثیں جو ہے وہ آپ نے سائٹ پہ رکھی ان کو آپ نے دیکھا تک نہیں ہے یہ زہمت تک گوارہ نہیں کی کہ اس کے بارے میں بھی اور احادیث بھی ہیں یا نہیں تو اس لئے محدثین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا جو اجلہ محدثین تھے وہ فرماتے تھے جب ہم ایک حدیث کے تمام ابواب اور تمام ترک کو جمع نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک ہم اس سے آگاہ نہیں ہو پاتے تھے کہ اس میں سے درست بات کون سی ہے تو کسی چیز کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ڈیپ تک پہنچنے کے لیے اس سے متعلقہ تمام مواد تمام ڈیٹے کو سامنے رکھ کر نتیجہ نکالنا ہوتا ہے تو یہ حدیث کے اندر بھی اس طرح ہے تو یہ حدیث جو ہے ایک حدیث کے اندر اس طرح ضرور آیا کہ صرف لڑکے کا دیکھر ہے لیکن دیگر حدیث کے اندر لڑکے کے ساتھ لڑکی کی بھی تصریح موجود ہے لہذا جمہور کا موقع یہی ہے ان حدیث کی روشنی میں کہ جس طرح لڑکے کی طرف سے حقیقہ کرنا سنت مستحبہ ہے اسی طرح لڑکی کی طرف سے بھی حقیقہ کرنا سنت مستحبہ ہے بچہ ہو یا بچی ہو دونوں کی طرف سے حقیقہ کیا جائے گا ہمارے ساتھ ایک کولا شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی فرمائیے سر میرا یہ سوال ہے کہ مطلب ہم خاص آیام میں جو ہیں ہم جو وزیفے کرتے ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں آواز نہیں تھوڑے بڑھائیے ان کی آواز مفیسہ میرا یہ سوال ہے کہ ہم مخصوص آیام کے اندر مطلب جو ہم ریگولر وزیفے کرتے ہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں اور اور میرا یہ سوال ہے کہ خالی غسل کرنے سے ہی جو ہے نماز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی وزو الگ سے کرنا ضروری ہے یا نہیں ہاں جی ٹھیک ہے اور ایک اور کولا رنش شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ حضور سوال ہے کہ انسان آدمی ہے بار بار جوٹ بولتا ہے بار بار جوہر باپے جوٹ بولتا ہے اس کو کرزہ دینا چاہیے کہ نہیں اور جباز یہی ہے ٹھیک ہے ارز کرتا ہوں بہت شکریہ اور کولر ہے جی جی نادیم تمہیں گدارش کر رہا تھا کہ اقیقہ کرنا جس طرح بچے کی طرف سے سنت مستحبہ ہے اسی طرح بچی کی طرف سے بھی اقیقہ کرنا سنت مستحبہ ہے اور حدیث کے اندر بچے کا ذکر بھی موجود ہے بچی کا ذکر بھی موجود ہے ایک تو یہ بات ہو گئی تہہہ اب آجے یہ دوسری بات کی طرف کہ بچے اور بچی کے اقیقے میں کوئی فرق ہے یا نہیں یا بلکل سیم ہے تو بچے اور بچی کے اقیقے میں فرق ہے یہ بھی خود احادیث سے ثابت ہے ایک صحابیہ تھی حضرت امی قرز خزائیہ قابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے کال شامل کرتا ہوں پھر جائے وہ حدیث شریف دکھر کرتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام جی فرمائیے سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے اپنے پوتے کا حقیقہ کیا ہے دو بکرے کی ہیں اچھا اس میں گوش تھا کیا ہم گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں یا سب باتنا ہی ہیں غریبوں میں باتنا ہے اور بس یہی پوچھنا ہے میں ارز کرتا ہوں جی ناظرین تو میں گزارش کر رہا تھا کہ بچے اور بچی کے حقیقے میں کوئی فرق ہے یا نہیں تو بچے اور بچی کے حقیقے میں فرق ہے یہ بھی احادیث سے ثابت ہے ایک صحابیہ ہیں حضرت امی قرز خزائیہ قابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قرز کش والے کاف کے ساتھ ہے یہ سلحہ حدیبیہ کا جب موقع تھا تو اس وقت یہ آئیں انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا کہ نبی کریم علیہ السلام سے میں سوال پوچھوں لہوم الحدش کے بارے میں یعنی جو حد کی قربانیاں ہوتی ہیں اس قربانی کے بارے میں حج اور عمرے کے شکرانے کی جو قربانی ہوتی ہے اس کے بارے میں پوچھنے کے لئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اسلام قبول کیا تھا انہوں نے اسی وقت تو پوچھنے آئیں تو کہتی ہے میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا اس وقت آپ جو گفتگو فرما رہے تھے تو اس میں آپ نے یہ الفاظ رشاد فرمایا کہ انیل غلامی شاتانی مقافیتانی وانیل جاریتی شاتن کہ جو لڑکا ہے اس کی طرف سے دو بکریاں زبا کی جائیں گی عقیقے کے طور پر اور جو لڑکی ہے اس کی طرف سے ایک بکری زبا کی جائے گی تو اس حدیث سے یہ حکم اخذ ہوا اس سے یہ پتا چلا اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا یہ مطلب مستفاد ہوا کہ جو بچہ ہے اس کے لیے دو جانور قربان کرنے کا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو بکریوں کا اور جو بچی ہے اس کے لیے ایک بکری کا حکم رشاد فرمایا اب اس کے اندر جو مقافیتان کی بات ہے مقافیتان یعنی ہم مثل ہوں اس پہ میں بعد میں روشن ڈالتا ہوں پہلے اس کی حکمت کی طرف آتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح فرمایا یہ فرق نبی کریم علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ بچے کے لیے دو ہوں اور بچی کے لیے ایک ہو تو علامہ حلیمی بڑے مشہور شافی فقی ہیں انہوں نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی اور دیگر محدثین نے اور فقہاں نے بھی ان کی تائید کیا اس بات کی انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل میں یہ جو عقیقہ کیا جاتا ہے یہ بچے کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بچہ ہمیں عطا فرمایا ہے شکرانے کے طور پر کرتے ہیں اور مقصود بچے کی جان کی حفاظت ہے بچے کی جان کے فدیے کے طور پر عقیقہ کیا جا رہا ہوتے ہی وجہ ہے کہ جو دعائیں منقول ہیں ان دعائوں کے اندر بقادے لفظ بھی ہیں کہ اس جانور کا خون جو ہے اس کے خون کے بدلے میں بچے کے اس جانور کا گوش بچے کے گوش کے بدلے میں اس جانور کی جل بچے کی جل کے بدلے میں یعنی یہ فدیے کے طور پر ہوتا ہے تو انہوں نے کہا یہ بچے کی بقا کے لیے ہے تحفظ کی خاطر ہے تو یہ مشابہ ہو گیا دیت کے اور دیت کے اندر شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو مرد ہوتا ہے اس کی دیت عورت کے مقابلے میں دگنی ہوتی ہے تو ایسے یہاں پر بھی بچہ جو ہے اس کا بچی کے مقابلے میں دگنا رکھا گیا حقیقے کا معاملہ کیا حقیقہ اس کے لیے دو جانور کیے جائیں گے بچی کی طرف سے ایک کیا جائے گا اور دیگر بعض محدثین نے اس بات کا بھی ادافہ کیا کہ آپ دیکھیں عرص کے اندر یعنی ویراست کے اندر بھی ایسے ہی ہے لڑکے کا حصہ لڑکی کے مقابلے میں دگنا ہے دگنا رکھا گیا لڑکی کے مقابلے میں دیت میں بھی ایسے ہی دگنا رکھا گیا اور بعض اور چیزوں میں بھی ایسے ہی ڈبل حصہ رکھا گیا تو یہاں پر بھی حقیقے کے اندر بچے کا حصہ جو ہے وہ دگنا ہے بچی کے مقابلے میں ہمارے ساتھ کولا شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم اسلام علیکم جاتے ہیں جی فرمائیے مبتی صاحب ایک عورت ہے جی اس کے دو بچے تھے اس نے بکار سے بعد کھولا لیلی کوٹ میں جاتے خامل سے ٹھیک ہے آگے کولا کے بعد کسی مرد کے ساتھ میں رہتی رہی اس مرد نے اس کے چھوڑ دیا ٹھیک ہے پہلے خامل نے اس کو محنہ سماریت کی اس طرف دو رضا مام نہیں ہوئی لیکن اب وہ خامل سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے پہلے خامل نے اس کو طلاق نہیں دی پہلے خامل سے رجوع کر رہی ہے اور پہلے خامل نے طلاق نہیں دی تھی ٹھیک ٹھیک اس نے کوٹ سے جاتے سالہ لیا تھا خود لیا تھا یعنی یک طرفہ ڈگری لی تھی ٹھیک ہے ایک اور کولر ہے السلام علیکم علیکم السلام علامہ صاحب فرمائیے ہلو جی جی فرمائے میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ اگر ایک اگر کسی بھی پینسل پین یا کوئی معمولی چیز چوری کرتا ہے اور دوسرا وہی شخص ہے جو عربوں سربوں کی کرپشن کرتا ہے ہلو جی جی ذرا دوبارہ بولیے گا رپیٹ کیجئے گا آواز آپ کی برابر نہیں آئی میں نے کہا ایک شخص ہے جو پینسل پین یا کسی چھوٹی بھی معمولی چیز چوری کرتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا شخص ہے جو عربوں خردوں کی کرپشن کرتا ہے ٹھیک ہے آیا کہ آخرت میں دونوں کو برابر گناہ ملے گا اس مطاق یہاں ان میں فرق ہوگا ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں اور یہ ناظرین یہاں پر اختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ناظرین ویلکم بیک بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بچے اور بچی کے عقیقے میں فرق ہے اور اس کی حکمت کیا ہے اب آگے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ جانور کے حوالے سے بھی کوئی فرق ہے یا نہیں یہی حدیث جو میں نے پڑھی حضرت امی کرز خوزائیہ قابیہ رضی اللہ عنہ والی اسی میں آگے تصریح موجود ہے اس بات کی کہ حضور نبی کریم علیہ ساتھ تو سامنے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کوئی حرج نہیں دے گی یہ بات کہ وہ جانور نر ہو یا مادہ ہو یعنی نر جانور ہو یا مادہ جانور ہو دونوں بچے کی طرف سے بھی نر جانور کیا جا سکتا ہے بچی کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے مادہ جانور بھی بچے کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے بچی کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اب آجائیے اس بات کی طرف کہ یہ جو حضور جان عالم علیہ السلام تو سلام نے ارشاد فرم پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو فرق بتایا گیا ہے کہ بچے کے لیے دو جانور کرنا ہے بچی کے لیے ایک جانور کرنا ہے تو یہ حکم بھی استحبابی ہے یعنی جس طرح حقیقہ خود استحباب کی احسیت رکھتا ہے سنت مستحبہ ہے تو اسی طرح یہ جو فرق ہے یہ بھی استحبابی ہے یہ وجوبی فرق نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر بچے کے لیے ایک جانور کر دیا تو حقیقہ ادا نہیں ہوگا حقیقہ ادا ہو جائے گا وہ بھی احادیث سے ثابت ہے ایک جانور کرنا بھی بچے کے لیے چونکہ احادیث سے ثابت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا حقیقہ بچے کے لیے دو کا حکم یہ استحبابی حکم ارشاد فرمایا ہے یہ وجوبی حکم نہیں ہے تو ویسے بہتر تو یہی ہے افضل اولہ یہی ہے کہ بچے کے لیے دو جانور کیا جائیں بچی کے لیے ایک جانور کیا جائیں لیکن اگر کسی کی استحطات دو جانور کی نہیں ہے ایک جانور کی ہے وہ ایک جانور بھی بچے کی طرف سے کر لیتا ہے تو حقیقہ بہرحال ادا ہو جائے گا اب آئیے اس بات کی طرف یہ جو حدیث مبارک کے اندر مقافیتان کا لفظ تھا یہ جو شاتان مقافیتان تو اس کے بارے میں ماں بودود رائیم اللہ چونکہ وہ شاگرد ہیں ماں محمد بن حمبل کی تو وہ کہتے ہیں میں نے ماں محمد بن حمبل کو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ فرما رہے ہیں مقافیتان کا معنی یہ ہے مستویتانی او متقاربانی کہ جو مساوی ہوں یا قریب قریب ہوں یعنی اب اس کی جو محدثین نے آگے تشریح کی ہے اس کی جو انٹرپیٹیشن ہے اس میں مختلف اقوال ہیں ایک کال تو یہ ہے کہ جو مساوی فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں جانور ہم عمر ہوں یا قریب قریب ہوں ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ ہم جنس ہوں یعنی اگر ایک جانور بکری زبا کی جارہی ہے تو دوسری بھی بکری ہی ہو ایک معنی ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ دونوں کا وقت وہ سیم ہو قریب قریب ہو یعنی ایک ہی وقت میں زبا کیے جارہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جانور صبح میں زبا ہو رہا ہے اور دوسرا جانور وہ شام کو زبا کر رہے ہیں یعنی صبح میں کر رہے ہیں تو دونوں جانور پھر صبح میں زبا کیے جائیں شام میں زبا کر رہے ہیں تو دونوں جانور پھر شام میں دبا کیے جائیں گھڑی کا وقت بلکل سیم ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ٹائم جو ہے وہ قریب قریب ہو یعنی بہت زیادہ ڈیفرنس نہ ہو ٹائم کا ایک تشریح یہ ہے اس کی اور ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ یہ جو فرمایا مقافیتان برابر ہوں مساوی ہوں یعنی قربانی اور اقیقہ یہ مساوی ہوں کیا مطلب یہ جو شروط قربانی کے جانور کی ہیں وہی شروط اقیقے کی جانور کی ہیں جس طرح قربانی مخصوص جانوروں کی ہی ہو سکتی ہے اسی طرح اقیقہ بھی انہی مخصوص جانوروں کی قربانی کا نام ہے ایسا نہیں ہو سکتا کوئی کہے کہ جناب میں اقیقے کی دعوت کر لیتا ہوں ہرن سے یا میں اقیقے کی دعوت کر لیتا ہوں چکن سے مرغی سے کر لیتا ہوں نہیں ایسا نہیں کر سکتے وہی جانور جن کی قربانی کی جا سکتی ہے اقیقہ بھی انہی جانوروں کا کیا جا سکتا ہے عقیقے میں وہی جانور قربان کیے جائیں گے دوسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ جس طرح قربانی کے جانوروں کے لیے جو شروط ہیں جو عمر کی شرط ہے وہی شرط عقیقے کے جانوروں کے لیے تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح قربانی کے جانوروں کے لیے عیوب کی شروط ہیں کہ عیوب سے سالم ہوں اور پھر جو مقدار ہے کہ اتنا عیب ہو تو ہو جائی قربانی اور اتنا ہو تو نہیں ہوگی وہی سیم شروط یہاں عقیقے میں بھی ہیں اسی طرح عیوب سے سالم ہونا چاہیے اور اتنے درجے قیب جس سے قربانی نہیں ہوتی اتنے درجے قیب سے حقیقہ بھی ادا نہیں ہوگا اب ایک اور جو کیوری ہے جنرل یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ حقیقے کا گوشت بچے کے والدین یا دادہ دادی یا نانا نانی وغیرہ نہیں کھا سکتے یہ غلط فہمی ہے یہ مسکنسپشن ہے حقیقے کا جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی ہے گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور رشیداروں کو بھی دے سکتے ہیں اور سارے کا سارا بھی خود رکھ سکتے ہیں سارے کا سارا بھی دوسروں کو دے سکتے ہیں سیم حقیقے کے اندر بھی ایسا ہی ہے سارے کا سارا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں سارے کا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں سارے کا سارا عدید و اقارب کو بھی دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ جس طرح قربانی کے اندر تین حصے کیا جاتے ہیں تو حقیقہ کے اندر بھی اسی طرح تین حصے کر لیے جائیں ایک اپنا ایک گھر والوں کا عزیزوہ قارب کا رشیداروں کا اور دوسرا فقراء و مساکین کا یہ افضل اولا مستحب ہے لیکن کوئی ایسا نہیں کرتا تو ضروری نہیں ہے یہ سائل کا سوال بھی تھا اس لئے اس کا جواب بھی میں نے اسی کے اندر دے دیا باقی یہ بات کہ جو حقیقہ ہے والدین کا کھانا والدین بھی کھا سکتے ہیں اپنی قربانی ہم خود جائے وہ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح حقیقہ بھی بچے کا اس میں سے والدین کھانا چاہیں تو والدین بھی کھا سکتے ہیں دادہ دادی وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں رہ گیا ہڈی کو اس میں توڑنا بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہڈی نہ توڑی جائے سالم عزب جو ہے وہ لیا جائے لیکن اگر ہڈی توڑ بھی دی تو ناجائز نہیں ہے یہ اس سے کوئی حقیقہ پر اثر نہیں پڑے گا گرچہ بہتر یہ تھا افضلالہ یہ تھا کہ ہڈی کو توڑا نہ جائے اب آجائیے کالرز کے سوالات کی طرف جو ہم سے کالرز نے سوالات پوچھے ہیں ایک بہن نے سوال پوچھا کہ مخصوص ایام کے دوران جو ریگولر وضائف جو ہم پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ پڑھنے کی اجازت ہے لیکن ریگولر وضائف کے اندر عام طور پر جو آیات پڑھی جاتی ہیں یا صورتیں پڑھی جاتی ہیں اگر وہ دعا کے معنی پر مشتمل ہیں ورد اور وظیفہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی سنا ہے سنا اور دعا کے معنی اور مفہوم پر مشتمل ہیں تو وہ آیتیں وظیفے کے طور پر جو پڑھتی ہیں آپ وہ ان ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن نیت جو ہے وہ پھر آیت یا صورت کے پڑھنے کی نہ ہو نیت جو ہے وہ سنا کی ہو اللہ کی سنا کی نیت ہو یا اللہ کے ذکر کی نیت ہو یا دعا کی نیت ہو اس نیت سے چونکہ اب ان کا حکم پھر قرآن والا نہیں رہتا تو اب اس نیت سے آپ دعا مانگ سکتی ہیں اس نیت سے اللہ کی تعریف کر سکتی ہیں اس نیت سے اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں لیکن اگر چاروں کل پڑھ رہی ہیں تو چاروں کل پڑھنے کے اندر لفظے کل ہٹا کے پڑھا جائے گا کیونکہ لفظے کل کے ساتھ پڑھنے میں اس کی قرآنیت متین ہو جاتی ہے کہ قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے پھر اس میں نیت کارگر نہیں ہوتی تو اگر چاروں کل پڑھنے نایام میں اللہ کی سنا کی نیت سے یا دعا کی نیا سے تو پھر آپ لفظے کل ہٹا کے پڑھیں گی ادر وائز باقی جو آیات یا جو صورتیں جنہیں میں سنا کا مفہوم ہے ذکر کا مفہوم ہے یا دعا کا مفہوم ہے تو وہ سنا ذکر یا دعا کی نیا سے آپ پڑھ سکتی ہیں باقی قرآن شریف کے علاوہ تو ویسے جو چیزیں ان کے لیے تو وضوح یا طہارت ویسے بھی ضروری نہیں ہے اللہ کا ذکر ہے استغفار ہے دروش شریف ہے ان چیزوں کے لیے چونکہ طہارت ضروری نہیں ہے تو ویسے بھی الاسما والحسنہ ہیں اللہ کے جو نام ہیں اچھے نام ہیں ان کا ورد کرنا چاہتی ہیں تو کیے جا سکتے ہیں اس میں حرج نہیں باقی ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ خالی غسل سے نماز ہو جاتی ہے یا الگ سے وضوح کرنا ہوگا خالی غسل کرنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ جب غسل بندہ کرتا ہے اگر اس نے صحیح انداز پر غسل کیا ہے تو جو آزائے وضوح ہیں ان پہ بھی پانی بہ جاتا ہے تو وضوح کے جن آزائے کو دھونا فرض تھا غسل کرنے سے کمپلیٹ غسل کرنے سے ان آزائے پہ بھی پانی اچھی طرح بہ جاتا ہے دھل جاتے ہیں وہ تو وضوح ہو جاتا ہے نماز اس سے ہو جائے گی لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ وضوح کا ثواب بھی ملے تو پھر اس میں آپ وضوح کی نیت بھی کر لیں کیونکہ انمال اعمال بن نیات ای ثواب العمال بن نیات اعمال کے ثواب کا داروں مدار نیت پر ہے ثواب وضوح کی نیت کریں گی تو وضوح کا ثواب بھی ملے گا نیت نہیں کریں گی تو وضوح کا ثواب تو نہیں ملے گا لیکن آدھا ہے وضوح پر چونکہ پانی بہ گیا ہے اس لیے وضوح ادا ہو گیا تو خالی غسل کر لینے سے وضوح ہو جاتا ہے نماز بھی ہو جاتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ وضوح کی نیت بھی کر لے اس کے اندر تاکہ ثواب بھی مل جائے پھر جائے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ ایک بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو اسے کرز دینا چاہیے دیکھیں کرز اگر آپ کا اس سوال سے مقصد اور مدعہ یہ ہے کہ اگر میں کرز دوں گا اور بعد میں مکر جائے گا اور کرز واپس نہیں کرے گا تو پھر آپ کو ایسے آدمی کرز دینے کی کیا ضرورت ہے کہ ایک بندہ جب جھوٹ بولتا ہے اور آپ کرز دیں گے اور بعد میں جب کرز کا مطالبہ کریں گے تو وہ مانے گا ہی نہیں کہ آپ نے مجھے کرز دیا ہے تو اب آپ کو کرز واپس تو ملنا نہیں ہے تو اگر آپ خود جو ہے اس کی بھلائی چاہتے ہیں بہبود چاہتے ہیں کہ چلیں بھلے واپس نہ بھی کرے تو میں اس کو دے دیتا ہوں اس کی کام آنا چاہتا ہوں وہ آپ کی اپنی چائز ہے لیکن یہ کہ وہ دے گا نہیں دے گا تو جب آپ کو پتا ہے جھوٹ بولتا ہے مکر جاتا ہے تو اس کو اس طرح دینے کی آجت نہیں باقی ویسے اگر وہ مستحق ہے تو اس کی مدد اگر آپ اچھی نیت سے اللہ کی رضا کیلئی کریں گے تو مدد کرنی چاہیے مسلمان کی اچھی بات ہے خلق خدا کے کام آنا چاہیے رہ گیا اس کا جھوٹ بولنا وہ غلط بات ہے جھوٹ کی تو اجاعت ہم نہیں دیں گے اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے سچ بولنا چاہیے لیکن وہ اس کا فیل اس کی ذات کے ساتھ ہے اس بنا پر بندہ کافر نہیں ہو جاتا رہتا مسلمان ہی ہے تو اگر ایک مسلمان کے ساتھ جو معاملات کیے جا سکتے ہیں آپ کو اس کی بھی ذات ہے کوئی لازم تو آپ پر ہے نہیں کہ کوئی کرز مانگے تو آپ نے اسے دینا ہی دینا ہے تو آپ کرز دے بھی سکتے ہیں نہ دینا چاہیں تو نہ بھی دیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے پھر جوہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ پوتے کے حقیقے میں ہم نے دو بکرے کیے تو گوشت کا کیا کرنا ہے وہ میں نے ساری تفصیل عرض کر دی ہے امید ہے جوہے وہ سمجھ آگئی ہوگی بات پھر جوہے وہ پہلو تو یہ اللہ کی نافرمانی کا چوری جو ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کے اندر اللہ کی نافرمانی کا پہلو موجود ہے تو کوئی اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کی نیت سے ہی کرتا ہے تو اس کا تو بہرال و بال ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو دونوں کو اگر یکسا بھی سزا دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ قادر ہے تو اس اعتبار سے تو ڈرنا چاہیے کہ چوری بہرحال چوری ہے معمولی سے قلم کی ہو یا عربوں خربوں کی ہو اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے اس سے بہرحال بچنا ہے رہ گئی یہ بات کہ دونوں کا جو اثر ہے معاشر پر جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ انڈرسٹڈ ہے عربوں خربوں کی چوری کا اثر معاشرے پر زیادہ مرتب ہوتا ہے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہے جبکہ معمولی قلم کی چوری ہے اس کے مقابلے میں قلیل ہے تو اس کا وبال کم ہے لیکن وبال سے خالی نہیں ہے گناہ بہرال گناہ ہے اس کا وبال ہوتا ہے تو اجازت اس کی بھی نہیں ہے کہ کوئی معمولی کلم چورا لے گئے کہہ کے دوسری عرب و خربوں کی چوری کر رہے ہیں تو میں چھوٹا سا کلم چورا لیتا ہوں کسی کی چوری یا کسی کی غلطی آپ کے لیے وجہ جواز نہیں بنتی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ کو یہ اجازت نہیں ملے گی کہ آپ بھی غلط کام کر لیں بڑے معمولی سطح پر کریں معمولی سطح ہو یا بڑی سطح ہو غلط کام کی اجازت بہرحال نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہے بزم اثر حاضر و احکام دین کی قرآن حدیث پانک کی اس میں ہے روشن ہوگا حصول فہم طریق محمدی علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی ہے بزم اثر حاضر و احکام دین کی قرآن حدیث پانک کی اس میں ہے روشن